نیب کا یہاں پہ ایک ان کی میٹنگ ہوئی کیابنٹ کی ساری سترہ جنوری کو یہ پانچ دن پہلی عمران خان صاحب کی قیادت میں اس میں نیب کی ایک وہاں سمری پیش ہوئی نیب نے ایک جنڈہ پیش کیا اپنا نیب نے یہ کہا جناب ہمارے پاس پیسے کام ہیں ہمیں پچھتر کروڑ پی دیے جائے جو ہمیں بجٹ دیا تھا نواز شریف صاحب اسی دفعہ دے کے گئے تو پیسے کام تھے ہمیں پچھتر کروڑ پی دیا جائے اور اس لیے دیا جائے انہوں نے پھر نیب نے دعوی بھی کیا جناب کہ ہم نے ریکاوریز کی ہم نے پیسے بنائے ہم نے فلان سے لیے اس سے لیے جو ان کے دعویے ہوتے ہیں جیسے پبلک کاؤنٹس کامیٹی کہتی ہے ہم نے ہزار بلیاں ریکاور کرے جو فراڈ وہ بھی کرتے ہیں حالانکہ وہاں ڈیٹر جناب پاکستان ریکاوریز سیٹلمنٹ کر رہا تھے کریٹٹ اس کا پی اے سی لے رہی ہوتی ہے وہ ایک اور کہانی کی جو ان میں یاد دلے گا کہ ان کی فیکنگ بھی بتائیں گے کہ کیسے پی اے سی وہاں بیٹھ کے فیکنگ کرتی ہے آپ یہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے یہ پیش ہوا سترہ جنوری کوئی بڑی ایکسکلوسیف سٹوری ہے ہمارے پاس جو شیئر کر رہے ہیں تو اس پہ عمران خان صاحب اور دیگر تپ گئے تپنے کی وجہ کیا ہے نیپ پہ نیپ پہ ہر کوئی تپ جاتا ہے اب اندر میٹنگ میں بیٹھ ہوئے تھے بہر تو بڑا آکے کہتے ہیں ہم بڑا جسٹس کی بات کریں گے ہم بڑا ساتھ دیں گے ہم نیپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نیپ کو کیا تعاون چاہیے میٹنگ میں کیا ہوا سر انہیں کے چیلنج کریں مجھے میں غلط کہہ رہا ہوں سر میٹنگ میں سب نراز ہو گئے سر عمران خان صاحب کیوں نراز تھے ان کے دو زلفی بخاری کو وہ نیپ نے بلائے ہوا تھا وہ نراز تھے وہاں ڈیفنس منسٹر صاحب بیٹھے تھے وہ بھی نیپ میں پیش ہوتے ہیں سر ان کے ہیں ان کے اپنے اپنے پی ایس جو ہے ان کا پرنسپل سیکری آزم خان صاحب بھی نیپ میں پیش ہوتے ہیں ان کے منسٹرز پہ بھی کیسے جائیں آدھی میٹنگ موورز اینڈ فیکرز جو تھے نا وہ موورز اینڈ شیکرز کی جائیں موورز اینڈ فیکرز وہاں پیش ہوتے ہیں آپ جنہاں بحث شروع ہو گئے دینا پچھتر کروڑ پیا ہے نایپ کو انہوں نے کہا ہمارے خرچے بڑھ گئیں کیوں ہمیں بہر آنا جانا پڑتا ہے سب نراز ہو گئے پوری کیبنے نراز ہو گئے انہوں نے پیسے تو مانگیں انہوں نے ہم سے یہ بتائیں یہ کرتے کیا ہیں غصہ ذلفی بخاری کا نکل رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے بڑی ہیں اور جن کے بارے میں ان کو ابھی تک غصہ اترا نہیں ہے یہی کام نواز شریف کرتے تھے یہی گلانی صاحب نے بجٹ دینے سے انکار کیا تھا یہ سب یہی کرتے ہیں جب تھوڑا سا یہ اتصاب ذرا جہاں نیوٹرل ہونا شروع ہو جائے نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے انہوں نے کہا اچھا اسی وقت جب یہ وہاں پر پچھتر کروڑ پر بحث ہو رہی تھی ایک دو بلین روپیز کی مزید گرانٹس بھی یہ دے رہے تھے ان پر کوئی بحث نہیں ہوئی دو چرہ اور جنڈ آئیٹم بھی تھے مثلا اس میں یہ عارف الوی صاحب اور یہ ممنوع حسین کے لیے آدھی آدھے پیسے وہاں تریانوے لاکھ روپیہ تنخواہوں میں بھی دینے تھے وہ اپروول دے دی فوراں کہ تیانوے لاکھ روپیہ الوی صاحب اور ممنوع حسین آپس میں تقسیم کر لیں اس پر بحث نہیں ہے دو اور انہوں نے انٹیلیجنس بیورا نے بھی پیسے مانگے ہمیں اتنے لاکھ روپیہ چاہیے اتنے کروڑ چاہیے وہ بھی دے دیئے ایک اور ادارہ نے مانگے وہ بھی دے دی ہے انہوں نے میرے پاس آئیں ساری چیزیں انہیں کہیں یہ آکر ڈینائے کریں جب باری لگی نیب کی تو بہت بڑی میٹنگ بھی ڈیبیٹ شروع ہو گیا کہ جناب نیب سے پہلے پوچھا جائے یہ تو دعوے کرتے تھے جناب کہ ہم نے ریکاوریز کی ہیں یہ سارے جھوٹ بولتے ہوں گے اور عربوں کی ریکاوریز ہمیں ثبوت دیں انہوں نے کہاں کب کس سے پیسے ریکاور کی ہیں اور کیسے کی ہیں سو نیب کو اب کہا گیا ہے اب نیب نے مانگے تھے پیسے وہ گئے تھے وہ کہتے ہیں نمازے بکشوانے گئے تھے روزے گلے میں پڑ گئے ہیں نیب کے یہ مانگنے گئے تھے پچھتر کروڑ پیا آگے سے انہوں نے ایک ایک لمبی چار شیٹ کر کے بھیجے ہیں نیب کو کہ جناب یہ فلان فلان کوسٹن کے ہمیں جواب دیں آپ لوگ انہیں کتنے کب پیسے جو ہیں ریکاور کیے کسے کیے فراڈ کتنے کیے آپ نے ریکاوریز کتنی کی سیٹلمنٹ کتنی کی پلی بارگین کتنی کی اور یہ جو آپ کے کلیم ہے کہ ہم نے بلینز او روپیز ریکاور کی ہیں ہمیں تو آپ پہ ہے شک لہذا ہمارا شک دور کیا جائے تو قوم کی طلاع کے لیے عرض ہے جب وہ شک دور کریں گے ان کو کوئی ڈیٹیل بھیجیں گے تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے بارحال یہاں سترہ والی ان کی میٹنگ میں انہوں نے زلفی بخاری کا ڈیفینس مریسٹر کا بابوز کا جو نیب جو بلاتا رہا ہے علیم خان کا باقی تین سے ان لوگوں کا تو کیبنٹ نے پورا غصہ نکالا ہے جی ان پر انہوں نے کہا جی آپ پہلے ہمیں اپنا حساب دیں کہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے کیا کیا ریکاوریز جو ہیں کس طریقے سے کی تھی اس کا پورا حساب